اسلام علیکم قائد کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ہماری ریسپی ہے چکن پکوڑا کے بارے میں اس کو میں جو نیک طریقے سے بناؤں گی یہ میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی چکن سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ون ٹیبل سپون سرکا اور ون ٹیبل سپون ناماک لگا کر لکھ دیں گے دس منٹ کے لیے پھر اس کو اچھی طریقے سے واش کر لیں گے سرکا یہ ایک ون ٹیبل سپون ناماک اور ون ٹیبل سپون سرکا لگا کر ہم دس منٹ کے بعد ہم نے دھو لیا ہے سرکا آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ میں نے سمارٹ وی والوں کا لیا ہے اور اس کو میں نے ون ٹیبل سپون دال کر اور ناماک ڈال کر اچھی طریقے سے واش کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بون لیس اور ہڈی والا دونوں ہی شامل کی ہیں اب ہم اس کے اندر سپائس شامل کریں گے اور اب میں بتاتے ہیں اس میں کون کون سر سپائس جائیں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ڈیڈ چیلی ہاف ٹیبل سپون ہلڈی ہاف ٹیبل سپون یہ اس میں سونف زیرہ اور اجوائن اس کو کٹھا پیچھ کے مسالہ بنا لیا ہے یہ بھی ہم اس کے اندر دالیں گے ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ میں ہے ون ٹیبل سپون بریڈ کرمز تھری ٹیبل سپون ہاں اس کے اندر بیسن یہ اس کے اندر سپائسی جائیں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر دالیں گے ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون ویڈ چیلی ون ٹیبل سپون ہلڈی اور یہ ون ٹیبل سپون مکس مزالہ اس کے اندر ہے جوائن زیرہ اور سونف اور تیز بات کو مل کر میں نے پیچھ لیا تھا اس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے سب چیزوں کو کٹھا پیچھ لینا ہے پیچھ کریے آپ کا بہت اچھا مسالہ بن جاتا ہے مکس مسالہ اس کا ڈالیں گے ہم ون ٹیبل سپون اور ساتھ میں ڈال دیں گے ہم براد کرمز یہ میں نے چکن کے اندر پانی کے اندر اچھا طریقے سے مکس کر کے یہ چکن میں لگا دیا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تین گھنٹے کے لیے رکھیں گے روم ٹیمپریچر میں یا فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں تو تین گھنٹے کے بعد اس کی بہت اچھا طریقے سے کوٹنگ ہو جائے گی پھر ہم اس کو کریں گے فرائی پھر میں آپ کو بتاؤں گی تین گھنٹوں کے بعد اس کا نیکس ٹیپ اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے اس میں بہت کم سپرسز یوز ہوئے ہیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو لائک لازمی کر دیجئے گا اور سپرائب بھی کر دیجئے گا اور میری ویڈیو کو سکپ بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے اسی طرح میرے ریسپی کو مسلسل دیکھتے جانا ہے اور اب میں آپ کو تین گھنٹوں کے بعد بتاؤں گی نیکس ٹیپ اور اس کو اب اچھی طریقے سے کر لیں گے میکس ہاتھوں کی مدد سے صحیح ہوگا کیونکہ چمائی سے بھی اس طرح ساری لگتا نہیں اس طرح ہاتھوں کی مدد سے آپ اس طرح میکس کر لیں اور اب ہم اس کو اب ہم لگا اس کے اندر ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون بیسن اور ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم یوں لہمان یہ اس کا پورا ہے ہمن لہمان اس کے اندر ہم آپ اس کے اندر یوز کریں گے میں اس کو ڈال کر دکھاتی ہوں اس کے اندر لہمان انُس ہے جب تین گھنٹے ہو گئے ہیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے آئل لے لیا ہے انس ہے چής س unrelated ون کپ ون کپ سے بھی تھوڑا کم ہی لیں گے کیونکہ اس کو ہم نے ڈیپ فرائی نہیں کرنا تو اس لئے اس کو ہم فرائی پین میں ہی فرائی کریں گے جیسی ہمارا یہ آئل اچھی طریقے سے ہیٹ اپ ہوگا پھر ہم اس کے اندر چکن ڈالنا شروع کریں گے چکن پکوڑا بنائیں گے بعض لوگ اس کو پہلے ابالتے ہیں چکن کو پھر اس کا مسائلہ لگا کے پکوڑے بناتے ہیں لیکن بوائل کرنے سے پھر چکن کا ٹیسٹ میں ذائقہ نہیں رہتا بوائل کرنے سے چکن تھوڑا پھیکا پڑ جاتا ہے اس طرح وہ مزا نہیں آتا اس لئے آپ اس کو اچھی طریقے سے میری طریقے سے سٹیپ با سٹیپ فالو کیجئے گا یہ بہت کم سپائسز میں چکن پکوڑا تھیار کیا گیا ہے اس طرح یہ بچے بہت شوق سے کھیں گے جیسے ہی آئل ہمارا گرم ہوا ہم نے اس کے اندر ڈال دے ہیں چکن اس کو ہم اچھے پرکے سے پریس کر کر کے پرائی کریں گے دونوں سائیڈوں سے یہ بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی یہ میری رسپی بہت پسند آئے گی لازمیں ٹرائی کیجئے گا یہ بلکل ویسے ہی بنا ہے جس طرح ہم شادیوں کے چکن پکوڑا کرتے ہیں اسی طرح میں بان بھائی بان نکال کر آپ کو دکھاتی ہوں چکن پکوڑا کی فائنل لوگ اور چکن پکوڑا بناتے ہوں کی ایک تیب یہ بھی ہے ہم اس طرح پریس کرتے کر کے اس طرح اس طرح اس طرح اس کو تاکہ اس کے اندر اچھے پریس کریں گے تیز آنٹ کیوں پر اس کو آئے اچھے پریس کریں گرم کر لینا تاکہ یہ اندر تک پکنا چاہیے اس طرح پریس کر کر کے دونوں سائیڈوں سے ہم اس کو پکا لیں گے یہ رہی ہے ہماری چکن پکوڑا کی فائنل لوگ میں آپ کو توڑ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے کتنا ٹینڈر اور ڈیوسی بنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بہت اچھی طریقے سے اندر سے کوک ہے اور یہ آپ پکوڑوں کی لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں چکن پکوڑا کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری رسپی پسند آئے تو لازمی ٹرائی کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا موسیقی